بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موزن ناظرین موزن ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اساس کفالت پروگرام کی تیسری قسط کے حوالے سے اب آپ کو جو تیسری قسط ہے وہ کب دی جائے گی اس کے حوالے سے ڈاکٹر سانی نشتر کی جانب سے بڑا اعلان کر دیا گیا ہے تیسری قسط اب آپ کو دی جائے گی اگر آپ کو پہلی قسط نہیں ملی دوسری قسط نہیں ملی یا پہلے آپ کو دو قسط مل چکی ہیں آپ ابھی اپلائی کر کے تیسری قسط حاصل کر سکتے ہیں اور جو لوگ پہلی بھی نہیں لے سکے دوسری بھی نہیں لے سکے ان کے لیے بھی بہت اچھا موقع ہے کیونکہ جو لوگ اب معاشی طور پر بہتر ہو جاتے ہیں ان کو حکومت پاکستان کی جانب سے اساس پروگرام سے نکال دیا جاتا ہے جو پہلے شامل تھے اور پیسے لے رہے تھے ان کی جگہ نئے لوگوں کو شامل کیا جا رہا ہے اساس پروگرام کی تیسری قسط کے حوالے سے بہت اہم انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں حکومت پاکستان کی جانب سے اساس کفالت کی جو تیسری قسط ہے اس کا اعلان ہو چکا ہے اگر آپ کو پہلی یا دوسری قسط نہیں ملی تو آپ یہ قسط بھی لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو تیسری قسط ہے اس کا بقیدہ حکومت پاکستان کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے تیسری قسط آپ کو کب دی جائے گی اس کا اپلائی کا طریقہ کر کیا ہوگا اس کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے اور آپ کو ثبوت بھی فراہم کریں گے کیونکہ حکومت کی جانب سے جو بھی نئی سکیم یا پروگرام شروع کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے بقیدہ طور پر ایک نوٹفکیشن جاری کیا جاتا ہے یا ٹیوٹر پہ کوئی اپ ڈیٹ دی جاتی ہے یا جو اساس کی افیشیل ویب سائیڈ ہے اس پر بھی آپ کو اگہا کیا جاتا ہے آج ہم آپ کو جو اساس کفالت کی تیسری قسط ہے اس کے حوالے سے ایک نئی اپ ڈیٹ آپ کو بتائیں گے اساس کفالت پروگرام میں اب کچھ لوگوں کو شامل بھی کیا جا رہا ہے اور کچھ لوگوں کو نکالا بھی جا رہا ہے ایسے افراد جن کے معاشی حالات بہتر ہو جاتے ہیں ان کو حکومت پاکستان اس پروگرام سے نہل کر دیتی ہے اس پروگرام سے نکال دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ایسے غریب افراد کو شامل کیا جاتا ہے حکومت کی جانب سے ملک بھر سے تمام افراد کا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا تھا جو کہ ان ایس ای آر کی ٹیم کے ذریعے اکٹھا ہوا تھا ان ایس ای آر کی جو ٹیم ہے اس نے گھر گھر سروے کیا تھا اور اب تمام افراد کا ڈیٹا حکومت پاکستان کے پاس پہنچ چکے ہیں اب حکومت کی جانب سے تیسری قسط دینے کا اعلان کیا گیا ہے پہلی قسط میں بھی لاکھوں لوگوں کو امداد دی گئی تھی اور اس کے بعد جب دوسری قسط کا اعلان کیا گیا تھا تو حکومت کی جانب سے یہ بھی اعلان کیا گیا تھا کہ ہم نے اساس کفالت پروگرام کا بھی آغاز کر دیا ہے اساس کفالت پروگرام میں جو لوگ پہلے شامل ہو جاتے ہیں جن کو حکومت کی جانب سے پہلی قسط مل چکی ہے دوسری قسط مل چکی ہے اور آپ کے جو معاشی حالات ہیں اب تک بہتر نہیں ہوئے تو آپ کو تیسری قسط بھی ملے گی لیکن اگر آپ کے معاشی حالات بہتر ہو چکے ہیں تو پھر آپ کو یہاں سے پیسے نہیں ملیں گے اور اس کی جگہ پر نئے لوگوں کو شامل کیا جائے گا نئے لوگوں کے لئے بھی ریجسٹریشن کا آغاز ہو چکا ہے اب تحصیل کی سطح پر بنائے گئے جو دفاتے ہیں آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں وہاں سے آپ کی ریجسٹریشن ہو جائے گی اور ڈاکٹر سانی نشتر کا جو ٹیوٹر اکاؤنٹ ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جنوری تا جون دو ہزار بائیس کی جو قسط ہے وہ بھی بہت جالد جاری کر دی جائے گی تو ناظرین یہ تھی تازہ ترین اپ ڈیٹ جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی اس طرح کی ویڈیو کی انفارمیشن کے لئے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل پر کلک کر کے آل پر کلک کر لیں ہم آپ کے تعاون کے بہت مشکور ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ